بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے کیا ہے گاؤں کا وزٹ اور یہ ہے ہماری سوابی ٹو پشاور ٹو سوابی روڈ ٹرپ ہم کوئی اراؤنڈ روانہ ہوئے تھے اور بہت اچھا موصل تھا سنی سنی سا ڈے تھا اور یہ ہم گزر رہے ہیں ٹرنگ روڈز پہ اور ابھی ہماری سامنے آئے گا امتیاز امتیاز کا ہم چکر نہیں لگا سکے میرے بچے کہتے ہیں ہم نے امتیاز جانا ہے امتیاز دیکھا ہی ہم نے نہیں جب سے یہ بن رہا تھا اس بیلڈنگ میں ہم دیکھتے تھے کہ انتیاز بن رہا ہے اور انتیاز جائیں گے لیکن بس نہیں جا سکے یہ رشتے میں میرا پروجیکٹ ہے یہ ہبا کی فراغ ہے تو اس کو بچ میں صرف تھوڑا سا کرنا ہے لینٹ اس کو دینی ہے باقی یہ بنا ہوا ہے فراغ تو آپ بھی ہمارے ساتھ انچوائی کیجئے رائٹ اور سفر کا مزالے تو آپ بھی ہمارے ساتھ انگی listing ایراظ برطاقی نیتھون اسش دا جائیں گے ان دنوں جب آپ ٹراول کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ طرح کے ہر طرح کے سینز ملتے ہیں جیسے کہ سفیدے کے جو درخت ہوتے ہیں ان کے پلانٹ جو لیوز ہوتے ہیں تو وہ یلو ہوت جاتے ہیں کچھ پلانٹس کے جو لیوز ہیں وہ ہوتے ہیں ریڈ کچھ براؤن ہو چکے ہوتے ہیں میرے بچے سارا رستہ یہ چیزیں نوٹ کرتے آئے ہیں کہ اس پلانٹ کو دیکھو اس کا کلر یہ ہو گیا ہے اس کا یہ ذریعب کا یہ ہے کہ جیسے کارٹونوں میں اور ویڈیوز وغیرہ میں پلانٹس وغیرہ سنو کی وجہ سے وائٹ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہاں بھی جو نہیں ہوتے تو اچھا جی باتو باتو میں ہم پہنچ گئے ہیں سوا بھی جو انٹرچینج ہے وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں دو گھنٹے کا سفر ہے زیادہ نہیں ہے لیکن جو بات میں رستا ہے جو گاؤں گاؤں کے ساتھ گاؤں گاؤں ڈیفرنٹ جگہوں سے گزر گزر کے جانا ہوتا ہے تو سنگل روڈ ہوتی ہے اس پہ جانا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے میں تو خیر رائٹ کو انچوائی کرتی ہوں بچے نہیں کرتے سپیشلی مشال اس کا ایوری فائف میرٹ کوسن ہوتا ہے ماما کتنا ٹائم رہ گیا ہے ماما ہم کم پہنچ جائیں گے اور یہ تقیباً شام ہو گئی ہے ہم کوئی میرا خیال ہے چھ بجے پہنچے تھے تو یہ جو ہے سوا بھی ٹول پلازا سے ہم گزر کے ہیں اور اس کے بعد امبار جو ویلیج ہے امبار ویلیج جاتا ہے پھر اس کے بعد شاہ منصور اور یعنی شامنصور تو خیر سرہ بڑا ایڈیا ہے اس کو سیٹی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ میڈیکل کالیج بھی ہے اور ہسپٹل بھی ہے تو ذریعہ میرے ساتھ ہی چپکا رہتا ہے جب میں بیٹھی ہوتی ہوں پیچھے سے وہ میری سیٹ کے ساتھ ہی چپکا ہوتا ہے ذریعہ میرے ساتھ کافی اٹیجڈ ہے میرا خیال ہے کہ لڑکیاں زیادہ جو ہے تو باپ کے ساتھ اٹیج ہوتی ہیں اور لڑکے ماں کے ساتھ تو بچے کافی خوش تھے لیکن بور بھی تھے سپیشلی مشال مشال کافی بور ہو جاتی ہے رست میں تو ابھی ہم گزر رہے ہیں شامنصور کے ساتھ اور یہ شامنصور میڈگل کمپلیکس ہے پہلے ابھی اس کا نام کوئی باچہ خان یا اس طرح کا کمپلیکس ہو گیا ہے رستے میں جگہ جگہ جو یہ سوابی ایڈیا ہے یہاں پہ بھی مالٹے جو ہے تو کاشت کی جاتے ہیں مالٹوں کے باغ ہے تو کافی مالٹے یہاں پہ ملتے ہیں سڑک سائٹ پہ بوریا پڑی ہوتی ہے اور ٹھیر ہوتے ہیں مالٹوں کے مجھے ویسے مالٹے کی نسبت مجھے کینو زیادہ پسند ہے میرے بچوں کو بھی اور ذریعہ آپ کو تو خیرانگور پسند ہے اب اس سیزن میں تو وہ جو سٹوریج والے گرابز ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی چینچ ہو چکا ہوتا ہے سٹل میں اس کے لیے لاتے ہوں اچھا جی یہ جو ہمارا ڈیسٹرک ہے سوابی مین سوابی سٹی ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں ریستے میں میں نے سوچا کہ میں کافی ویڈیو بناوں جتنی میں بنا سکتی ہوں بناوں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ٹرائول کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہو تو آپ مجھے کمیٹس میں بتا دیا کریں میں انشاءاللہ پھر بنا دیا کروں گی کیونکہ ہم لوگ اکثر ٹرائول کرتے رہتے ہیں پھر آج کل تو اتنا نہیں کرتے ویسے ہم بہت ٹرائول کرتے تھے تو مجھے ٹرائول کی ویڈیوز بسے اچھی لگتی ہے وہی رستے جو ہم یوشولی گزرتے ہیں جب کسی اور کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور اتنے دن ویڈیو نہ اپلوڈ کرنے کی بجوا بس بہت ہی مصروفیت رہی تو ہماری گھر ایک ننی سی پڑی آئی ہے میری بھتی جی جو ہے بھتی جی پہتا ہوئی ہے اوکے جی پھر ملیں گے اللہ حافظ